نمسکر دوستو دلی سماچار میں میں منو سنہ آپ کا سواگت کرتا ہوں آج بات کرتے ہیں پکچ اور وپکچ کے سہیوگ اور آسہیوگ کی باتیں کیونکہ جو سنسد میں جس طرح سے کاروائی چل رہی ہے اور اس پیکر وپکچ کے نیتا اور ستہ پکچ کے نیتاؤں میں جس طرح سے نوگ جوگ جاری ہے جو اندرونی جو سمسیا یا کلہ دکھ رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے اور اسی کے بابت سونیا گاندھی نے ایک لیک لکھا جس کی چرچاز خوب ہو رہی میڈیا میں رائنیتی کھلکوں میں کیونکہ انہوں نے اس میں کئی باتوں کا علیک کیا ہے امرجنسی کی بات کہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پردھان منطری نرین موڈی وپکچ سے سہیوگ تو چاہتے ہیں لیکن خود سہیوگ نہیں کرتے اور ایک کنفرنٹیشن کی استطی ہے اور اس سے بچنے کے لیے جو باہری روپ سے جو دکھاوا ہے اس کو بند کیا جائے اور سامنے سے جو کھل کے بات ہو جو دیشت کی بات ہو اس کی کی جائے اور اس کا جولند ادھاران لوگ سبب میں اس میں بھی دیکھا گیا جو راہل گاندھی نے نیٹ پر چرچہ کرانی چاہی اور اس پیکر نے انہیں روکا اوم برلا کا کہنا تھا کہ اس پہ چرچہ ہوگی لیکن راشپتی کے ابھی بھاسن کی چرچہ کے بعد لیکن اسی بیچ میں جو ہنگامہ ہوا تو راہل گاندھی نے بھی کمپلین کیا کہ میرا مائک بند ہے اور اس پر اس پیکر اوم برلا نے کہا کہ میرے پاس ایسا کوئی بٹن نہیں ہے جس سے میں آپ کا مائک بند کروں اور اس کی کوئی بہوستان نہیں ہے بات مائک بند کرنے کی نہیں ہے بات ہے کہ دونوں جو ستہ پکچہ اور وپکچہ وہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں سمجھیں گے تب تک جو دیشت کے مدے ہیں جو آج سمسیائیں چل رہی ہیں اور پورا دیش ان دونوں کو دیکھ رہا ہے کیونکہ ان کو جانکاری ہے کہ یہاں پر جو چل رہا ہے اس سے ان کا ہیت اور اہیت دونوں ہی جڑا ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو سنسد کی کاروائی چلے گی اس میں کیسے مدے اٹھیں گے کتنا اصحیوگ ہوگا ہماری چرچہ اس پر جاری رہے گی دوستو تب تک آپ سے آگ رہا ہے کہ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب جب رکھر کریں دھنیواد